رمشا کا چاچا رمشا اس کے ماں سے رقم کیا مطالبہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپریشن ہونا ہے بائی پاس ہونا ہے اور اس کے لئے چھکا اسی رقم چاہیے لیکن جب اس کی بیوی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی رقم کی ضرورت نہیں تو وہ اپنے خانوں سے کہتی ہے کہ اتنی رقم تو ہم بھی آرینج کر سکتی ہیں لیکن اس کو خانوں سے چکرا جاتا ہے کہتا ہے تم میرے بنا بنا ایک خیل کو نہ بیوارو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس لئے بس یہ ذہن لکھو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم نے انہی سے پیسے لینے ہیں کیونکہ رمشا کے پاس کافی دولت ہے وہ اپنے ویڈیو سے کچھ کمات چکی ہے حضرت افنان اپنے دوست کے برہم ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تم نے رمشا کی زندگی برباد کر دی تمہیں کیا زورت تھی اینج شادے کے دن سب کچھ بولنے کی اس کا دوست کہتا ہے کہ تم نے کیوں فکر ہو رہی ہے اس لڑکی کے لیے جسے تم تھکرا چکے ہو افنان کہتا ہے بات اس لڑکی کے لیے نہیں بلکہ بات ایک اصول کی ہے ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی اور تم نے اس کی شادی میں پسات پیدا کر کے اس کی شادی برباد کر دی اور اس کے گھرونوں کیا گزری ہوگی میں پتہ ہے کہ اس کے برات واپس رہے گی اور ایک لڑکی کے لیے برات کا واپس جانا کتنا مشکل عمل ہوتا ہے اور کتے بدنامی ہوتی ہے تم نے اچھا نہیں کیا